سورج پل امو جی آپ میرے کو بتائیں کہ اتنا جو دسٹرکشن ہوا کل گروگرام میں اس کا اکاؤنٹوبلیٹی کون لے گا جو بچوں پر پتھر مارے گئے اس کا اکاؤنٹوبلیٹی کون لے گا کیا آپ نے انسٹرکشن دیا تھا ان سب لوگوں کو میں نے آپ کے سبی چینلز پر کل رات کو اپنا انٹرو دیا تھا اور میں نے این آئی کے مادہم سے اپنی بائٹ بھی بھیجی دی بچوں کے بس میں جس پرکار سے جو ہوا میں اس کے نندہ کل کر چکا ہوں اس پرکار کی کارینا حرکت میں ان چیزوں کے خلاف تھا نندہ تو ٹھیک ہے نندہ تو سب کر رہے ہیں لیکن وہ تھے کون لوگ وہ تو اپنے آپ کو کرنی سینہ کے لوگ بتا رہے ہیں اور آپ گروگرام میں کرنی سینہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیا آپ نے کیا تھا وہ کیونکہ ابھی جو ہے پورا پبلک موڈ کرنی سینہ اور آپ لوگوں کے خلاف ہے وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرنی سینہ کے لوگوں کو ایرسٹ کرنا چاہیے اور کیا جو طاقت ہے کرنی سینہ کی وہ چھوٹے بچوں پر اٹیک کر کے پردرشت کی جا سکتی ہے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں کس کو ریپریزنٹ کس کو نہیں کر رہا یہ میرے کو ریپبلک کو بتانے کی جوٹ نہیں ہے میں ہندوستان کا ناغرک ہوں مجھے ادھکار ہے اپنے ان ادھکاروں کے تحت میں اپنا کام کر رہا ادھکار میں بچوں کو بھی بچوں کو مارنا ہوتا ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھا کیا آپ نے اگر آپ میری سنیں گے تو میں بھولوں گا آپ میرے کو بتائیے کیسے بچوں پر پتھر مارے گئے تھے اور ایک نہیں دو دو بچوں کی بسوں پر اور سٹیٹ ہائیوے کی بس کو جلا دیا گیا پوری طریقے سے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں وہ لوگ کس کے تھے تو مجھے بھی نہیں معلوم وہ لوگ کون تھے یہ مجھے بھی نہیں معلوم میں کیونکہ لگا تھا نویڈا میں چینلز کے اوپر تھا میں نے وہیں پر وہ ویڈیوز دیکھے مجھے بہت دکھ ہوا میں رات کو بھی کہہ چکا ہوں اپیل کر چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اور آپ کے چینل کے مادہم سے بھی کہہ رہا ہوں اس پرکار کی حرکت ہیں نہ ہم ان کے پکش میں تھے نہ ہیں لوگ کندر کلوی وہاں جائپور میں کہتے ہیں اور یہاں پر آپ گروگرام میں کہتے ہیں کہ اگر پادمہوت ریلیز ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجے گا کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تو ہے وائلنس ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور وہی ہوا آپ کا اشارہ کرنی سینہ کے جو گراؤنڈ ورکرز ہیں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بچوں کو چھوٹے بچوں کو جی ڈی گوینکا کے اور آئین انٹرنیشنل کے ان کی بس پر اٹیک کیا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ بس کے بارے میں کمپلینڈ بس والوں نے کیا نہیں کی پر انتو میں نے ویڈیو دیکھا تھا مجھے دوبارہ اس کو بار بار دھوڑنے کی اوشکتہ نہیں ہے اس ویشے کو آپ بدلیں میں پہلے کہ چکا ہوں بچوں کے اوپر حملہ کائرانہ حرکت ہے اس پرکار کی حرکت کرنا بہت ہی گندہ کام ہے کائرانہ حرکت تو ہے بلکل لیکن جو کرنی سینہ ہے اس کو کائر سینہ کہا جا رہا ہے کیا ایسا ہو گیا ہے ایسا پرتیق ہو گیا ہے تو وائلنس کیوں آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں آپ کے پاس کانون ہے آپ کوٹ میں جائیے بچوں پر کیوں اٹاک کریں ایسا ہے کہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا جس پرکار سے بکاؤ میڈیا ہم لوگوں کو کائر کر رہا ہے میڈیا تو سوال پوچھتی ہے ہمارا کام ہے سوال پوچھنا اس کو وہ آپ ہمیں نہ سکھائیں وہ تو آپ ہمیں نہ سکھائیں ہم کو پتا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تو پدماوت ریلیس ہوئی آپ نے کچھ ہفتے پہلے بولا تھا کہ اگر پدماوت ریلیس ہوگی آپ کا ویڈیو ہے جس پر آپ نے بولا ہوا ہے آپ چلا نہیں سکتے آپ پہلے بتائیے بچوں پر کیوں اٹاک کیا آپ نے شبد واپس لیں گے ہمارا کام ہے سوال پوچھنا ہم سوال پوچھیں میں تو پوچھوں آپ پوچھو آپ کس نے دیا آدھیکار آپ کی حمد کچھو آپ کو پوچھ رہے ہیں بچوں پر کیوں اٹاک کر رہے ہیں غلط بات میڈیا کو خاص طور پر بچوں پر کیوں اٹاک کر رہے ہیں آپ نے بولا تھا آپ نے بچوں پر بولا تھا بچوں پر کس نے اٹاک کیا آپ یہ بتائیں میں سنشیف میں پوچھ رہا ہوں آمیں بچوں پر کس نے اٹاک کیا بچوں پر کس نے اٹاک کیا آپ نے ویڈیو دیکھا ہو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا غصہ ہے لوگوں میں کہ بچوں پر اٹیک کیا گیا ہے آپ پدماوت دو منٹ کے لئے بھول جائے بچوں پر کیوں اٹیک کیا گیا ہے اگر آپ میری سنیں گے تو میں بولوں گا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتا میڈیا جبردستی ہمارے موں میں اپنے شبد کیوں روشنا چاہتا ہے آپ اتنے سارے ویڈیو ہیں ہندوستان کو کیا میڈیا چلائے گا ہندوستان کو کیا میڈیا چلائے گا سوال پوچھنا ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کر رہا ہے مجھے امت بتایاں مجھے کیا کرنا ہے مجھے نہ بتایاں ابھی ایک سکول کے بچوں کا میں شو دیکھ رہا تھا کوئی ایک اور چینل کر رہا تھا وہ شو کو دیکھ رہا تھا وہاں پر جو دسویں گاروی کے بچے ہیں انہوں نے بچوں نے کہا ہے کہ پدماوت فلم پر بہن لگنا چاہیے میں سمجھ رہا ہوں میں آپ پدماوت پر پروفیسٹے آ رہے ہیں میں پوچھوں گا پتماوت سوال بچوں پر اٹیک ہوں گا آپ نے دیکھا ان پر کتنا خوف تھا اتنے درے ہوئے تھے سیٹ کی نیچے چھپ رہے تھے وہ بچے اگر آپ میری سنیں گے تو میں بھولوں گا نہیں تو پھر آپ اپنا چاہے بولیے بولیے آپ اگر اپولوجائز کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ کر سکتے ہیں اسکیوز می جنٹلمن وٹ آر ڈوئیگ وٹ آر ڈوئیگ وٹ آر ڈو سینگ میں تو صرف آپ کی ریکویسٹ پہ ہوں آپ نے میرے سے ریکویسٹ کی میری طبیت کرام ہونے کے باوجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی ریکویسٹ کے بھی آپ پہ میں آپ کو پھر ایک بات کر رہا ہوں آپ میرے شبد لیں آپ کیا دکھاؤ کہ مجھے پرواں نہیں پرنے تو میں ایک بات کر رہا ہوں بچوں کی بس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس سے میں ہی نہیں پورے ہندوستان کے لوگ اس بات کا نمدہ کرتے ہیں کرنی بھی چھئیے وہ بچے میرے بھی تو ہو سکتے تھے وہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں تو کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا آپ کا مطلب ہے کرنی سینہ نے میمبرشپ دے رکھیے کیا کسی کو کرنی سینہ ایسا نہیں ہے نا بلکل ہو سکتا وہی میں آپ سے کہہ آپ لوگ جب ایسے وائلنٹ بیان دے رہے ہیں تب ہی تو ایسے بچوں پر ایسے اٹیک ہو رہے ہیں آپ بسے جل رہی ہیں اور ایسا ہو رہا ہے آج اتنے سالے سکون گڑگاؤں میں میں تو سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے میری بات سننیجے گا آپ میرے پر بوس نہیں لگ رہے آپ آئے ایک چینل کے ناتے میں نے آپ کو انٹرو دیا آپ کا ویوار صبح صبح میں بلکل آپ سے پوچھ رہا ہوں سنشیب میں سوال پوچھ رہا ہوں اندوستان میں سارے روک کی جڑ خاص اور پہ ریپبلک چینل جیسے میڈیا گھرانے ہیں جنہوں نے بکواس کر کر لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں لوگوں کا کام ہے دیکھنا لوگ ہم کو جج کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں لوگ مہر لگاتے ہیں ہماری ریپورٹنگ پر اس پہ آپ سوال نہ اٹھائیں آپ مجھے یہ بتائیں پدماوت ریلیس ہو گئی ہے آج گھڑگاؤں میں نویڑا میں دلی میں ہر جگہ دکھائی جا رہی ہے اب آپ کیا کریں گے میں سنیما ہال میں جاؤں گا اور جب جاؤں گا آپ کو پتا چل جائے گا میں لوگوں سنرود کروں گا فلم کا بحثکار کریں کون سے سنیما ہال میں جائیں گے کب جائیں گے بچے ہو ابھی بچے ہو ابھی ساری بات ہے مجھ سے نہ پوچھو پلیس تینکیو یہ آپ ایشو کر رہے ہیں میڈیا کے درو نہیں آپ کہہ رہے ہیں بچے ہو ابھی اس کا کیا مطلب ہے بچے ہو ابھی اس کا کیا مطلب ہے اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں یہ تو گنڈے ہو کیا مجھے تم پترکار ہو گنڈے ہو نہیں آپ ابھی بچے کہہ رہے ہو ابھی گنڈا کہہ رہے ہو تم ہو کیا آپ من منا لو پہلے تم ہو کیا آپ من منا لو کیا بولنا ہے آپ کو آجا مجھے ایک بات سمجھاؤ میں کہا جاؤں گا کیا کروں گا میں نے کہا ہے میں میڈیا کو بتا کر جاؤں گا ایک بات میرا پروگرام ہے میں بارے بجے یہاں سے نکلوں گا میڈیا کو میسیج جائے گا آپ بھی آئیے گا آپ کے ساتھ چلیں گے انروض ہی کریں گے یا پھر جو کل کی جو حرکتیں یہاں ہوئی تھی آپ ہی کے لوگوں نے شاید کی ہوگی وہی کنٹینی ہوگی میں ارنہ گو سوامی کو لیگل نوٹس بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے میری بات تو سنو اس کا ڈر نہیں ہے ہمیں ہمیں بہت لیگل نوٹس ملتے ہیں اس کا ڈر نہیں ہے ہم فیر پریکٹس کرتے ہیں آپ کے چینل کے اوپر کانون لاغو نہیں ہوتا بلکل کانون لاغو ہوتا ہے آپ پر کانون لاغو نہیں ہوتا آپ بچوں کو ڈرائیں بچوں کو دمکائیں اس میں کچھ نہیں ہوگا بہت بڑی گفلت میں جھی رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کے پاس جو فنڈنگ آ رہی ہے اس شوک کو خراب کرنے کے لیے اس اندوستان کو خراب کرنے کے لیے آپ کی فنڈنگ کرنی سینہ کی فنڈنگ آسے آتی آپ کے پیچھے پولیٹیشن ہے کوئی اس پرکار کی بات کرنے سے پہلے میں آدمی کا مو بند کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے آپ کو من را خبت کرنے کا مو بند کرنے کے لیے آپ کو من را خبت کرنے کا مو بند کرنے کا تک آپ کو من را خبت کرنے کی نہیں موسیقی